موسیقی سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں برسان ہے جڑاوالا کے حوالے سے مسیحیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں زیر صدائے ڈیپٹی کمیشنر شاہد محمود مسیحیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے خصوصی اجلاس منقعت ہوا جس میں مسیحی رہنماؤں کی بڑی تعداد کے علاوہ مختلف مسلم مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام بھی خاص تعداد میں موجود تھے بعد اظہار ڈیپٹی او آفیس کے چہری چوک تک امن ڈیلی نکالی کہیں جس کی قیادر پریسٹرک پولیس آفیسر سپریٹینمنٹ پولیس ڈاکٹر آدلگوری حافظ ازگر شیما اور بیشپ سراج مسیحی نے کی مقررین مطالبہ کیا کہ جڑا مالا سانحامی ملوث افراد کے اخلاف قانون کے مطابق کاربائی عمل میں لائی چاہے ہونے والے ساتھ پا واقعات کی روشنی میں حکومت ایسے حکمت عملی مرتب کرے جس سے مستقبل میں ایسے واقعات ہونے کا احتمال نہ ہو اقلیتوں کے تحافظ کے لئے ضروری ہے کہ حکومت مائنورٹی پروٹیکشن بل منظور کرے اقلیتوں کو اقلیتوں کو اقلیتوں کو اقلیتوں کو اقلیتوں کو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں انشاءاللہ بھائی بن کے رہیں گے وطن عزیز کے لیے ہماری جانے حاضر ہیں ایسے شرپسند لوگوں کو کیفر کردار تک پنچایا جائے جو چرچ کی توہین کرے جو امام بارگاہ کی توہین کرے جو مسجد کی توہین کرے انہیں نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کل کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے پاکستان سلطابات پاکستان سلطابات میں اس بات پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ کوئی مسیح جو اپنے امام میں کامل ہے وہ قرآن پاک کی توہین کا مرتب نہیں ہو سکتا اور اسی طرح جو مسلمان مومن ہیں وہ کبھی بھی انجیل مقدس کی توہین نہیں کر سکتے جن لوگوں نے یہاں پر جڑا والا میں چرچز کو مسمار کیا ہے جن لوگوں نے چرچ کے اوپر چڑھ کر سلیب کی توہین کی ہے وہ اپنے امام میں بھی مضبوط نہیں ہے اور میرا یقین ہے کہ اگر وہ کامل مسلمان ہوتے تو ایسی حققت کے مرتب نہ ہوتے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے ہم ایک ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے ہم ایک ہے سانجی اپنی خوشیاں اور کم ایک ہے کم ایک ہے گارڈ بلیس یو آر گارڈ بلیس پاکستان یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مسلم بھائی ہیں اسلام کا مطلب ہے امن اور مسلمان کا مطلب ہے سچا اماندار اور میں پورے امان سے یہ بات کرتا ہوں اس جگہ پر جن لوگوں نے یہ گنونہ کام کیا ہے یہ پوری حرکت کی ہے وہ کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے وہ بلکہ انسان نہیں ان کو شیطان بھی کہا جائے تو بہت کم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہم نے چودہ اغسط منائی ہے اور یقین جانے چودہ اغسط ایک ایسا دن ہے جب ہم اسٹر مناتے ہیں تو کرسٹر نظر آتے ہیں جب ہم بڑی عید مناتے ہیں تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن جب ہم چودہ اغسط مناتے ہیں تو سارے پاکستانی نظر آتے ہیں اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے ہمارا بھی اور اسلامی بھائیوں کا بھی یہی ہے ان سب کو کیفر کردار پر پنچایا جائے تاکہ آئندہ کو کوئی انسان ایسا شرپسند کام کوئی انسان ایسی گندی حرکت نہ کرے پاکستان پاکستان کہ گورنمنٹ پاکستان نے عیسائی لفظ کو قدم کیا ہے اور مسیحی لفظ کو انہوں نے اجا کر کیا ہے اس لیے کہ جو بھی بولے وہ کرسچن یا مسیحی بولے عیسائی لفظ جو ہے یہ بالکل خط ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس کی مصورتی کی قلور مضامت کریں اس حوالے سے اگر کسی فرزباد کا کوئی عمل ہے اگر کسی فرزباد نے کوئی سکرنک کیا ہے تو اس کے ذمہ دار پوری کمیونٹی یا پوری بستی نہیں ہوا کرتی کسی فرزباد کی غلطی کی سزا اسی میں ملنے چاہیے اور اس کا پھر ان کی قریب سمجھے کرانا چاہیے ہم اس عمل کی قضور مضامت کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اڈور سے یہ کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا پاکستان کے مطلب کیا اس ملک کے اندر رہنے والے ہمارے ہی طرح بھی اقلیتی پائی ہنسوں، حیسائی، سیکھ اور باقی ان سب کی نفاظت کی ذمہ دری ہماری سٹیٹ کی ہے پر ہماری سٹیٹ کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ایٹاریں جیسا کہ اس کو آخر کو مجبود ہے انشاءاللہ سٹیٹ کو انشور بھی کریں گے ایسے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ہوں کو انشاءاللہ جلد قانون سے پیٹرہ میں لے کر بھی آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے طرف سے یہ بھی ہم یہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم اپنے مسیح پائیوں کے ساتھ اور اپنے اقلیتی پرادری کے ساتھ ہیں اسی طرح جب قرآن پاک کو دمین کرنے کا واقعہ بھیج رہایا اس حوالے سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی اقلیتی پائی بھی اور باقی بھی مضاہب کے لوگ باقی اپنا مقابل کے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ایسے ہی کھڑے مجھے ساتھ آدم کے ساتھ